ایک چیز مجھے میں نے محسوس کی کہ بڑی اچھی اور بڑی فائدہ میں دیکھ چاہے کوئی بھی ریلیشنشپ ہو آپ کے پیرنٹس ہو آپ کے بچے ہو آپ کا شوہر ہو آپ کی ساس ہو یا کوئی بھی آپ کے زنگی کا رشتہ ہو جائے اگر آپ کام کر رہے آپ کے ورک پلیس پہ بھی اگر ایک شخص آپ کو لگ رہا ہے کہ غصے میں موجود ہے آپ کے سامنے تو اس وقت اگر آپ اپنا دماغ اور زبان دونوں کو تھوڑی دیر کیلئے ذرا تھنڈا رکھیں گے بند کریں گے تو میرے خیال سے جو لڑائی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمیشہ اپنے غصے پر تھوڑا سا کابو پانا آپ سیکھ لیں اور لفظوں کا چناؤں بہت ہی سوچ سمجھ کے کریں کہ اس کے نتائج آپ کو بعد میں نہ بھگتنا پڑے نیا بیوی بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بڑا پیار بڑا اللہ کی طرف سے یہ نکاح کے بعد ایک برکت سی جس طرح سے ایک رشتے کے اندر ڈل جاتی ہے جہاں پر اتنی محبت ہے وہاں پر اچانک سے ایک شخص سے اتنی نفرت کیسے ہو جاتی ہے یہ چیز ہم بھول گئے کہ لفظوں کی سیلیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اپنے ایموشن کو اپنی فیلنگ کو جو لفظ دیا وہ اس ایموشن سے میچ نہیں کرتا ایک وقتی ناپسندیدگی تھی ایک چیز پسند نہیں آئی اس کا لہجہ پسند نہیں آیا اس کا لباس آج کا پسند نہیں آیا کچھ بھی پسند نہیں آیا اور آپ نے کہا مجھے تم سے نفرت ہے آپ نے اس کی پوری شخصیت کو کہہ دیا کہ مجھے تم سے نفرت ہے I hate you سوچئے کبھی مرد حضرات بھی بیکنوں کیسے الفاظ کہتے ہیں اور بھولے نہ کبھی میرا خیال ہے کہ کبھی بھولے گی بھی نہیں بالکل ایکزیکلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظوں کی سیلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے آپ تلخ سے تلخ بات کو بھی شوگر کوٹنٹ کر کے دے دیتے ہیں اچھا اور اللہ تعالیٰ نے ہی صلاحیت بھی آپ مانیں گے اگری کریں گے کہ عورتوں کو دی ہوئی ہے کہ وہ زبان سے اتنی کڑوی بات کر سکتی ہے تو ہونر مرد کے پاس میرے خیال بنی ہے ایسے ہیں کئی گھروں میں لوگ ماچست نہیں رکھتے کہ بیگم جو ہے آگ لگانے کے لیے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے